موسیقی 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 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عزت دے گا اور محنت کرنا ہمارا کام ہے ہم محنت اپنی پوری کریں گے باقی فروٹ کھلانا اللہ کا کام ہے صحیح اور ہم امید بھی کر رہے ہیں کہ وہ ضرور کھلائے گا لیکن جب ہم آ جاتے ہیں اگر اقتدار میں تو دیکھیں میں نے سب کو یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی دعوتیں نہیں کھانی ہم نے ہر پاکستان کے ہر ایک سیکٹر کے پاس جا کے ان کے ٹریٹ کے مسائل جمع کرنے تو ان کے ٹریٹ کے مسائل کیا ہیں صحیح ٹھیک ہے نا جیسے میں نے آپ کو ایک پتایا بینگل انڈسٹری کا تھا اب وہ مجھے اگر بینگل ایسوسیشن نہیں بتاتی تو مجھے کیسے بتا چلتا میرا تو کارم نہیں ہے چوڑی کا تو جب وہ موجودہ صدر یا کوئی اور صدر آکے بیٹھتا ہے وہ اپنے ویجن سے ہٹ جاتا ہے تو سب سے پہرہ تو ہمارا یہ مینیفیسٹو کے اندر شامل ہے کہ جناب ہم نے ہر ٹریٹ کے مسئلے کو سمجھنا ہے تاکہ ہر ٹریٹ فلورش کرے صحیح پھر ایک بڑا زبردست آئیڈیا ہم نے لیا انڈونیشیا سے انڈونیشیا کے ایمبیسیڈر جہاں بھی آتے جاتے ہیں تو وہ ساتھ میں اپنے ان کا جو فیڈریشن ہے انڈونیشیا کا اس کا ایک پلیٹ فورما ہمیں دے دیتے ہیں اور ان کی ویب سائٹ ہمیں بتا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اپلیکیشن بھی ہمیں انٹریڈوز کروا دیتے ہیں ہمارے چیمبر میں آئے تب بھی وہ ہی سب کام کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے صرف اس وجہ سے کہ اس اپلیکیشن کے اوپر انڈونیشیا کا سارا سیلر موجود ہے دیکھیں مجھے تو بائر چاہیے پاکستان کی ایکسپورٹ پڑھا نہیں ہے دولار کا مسئل ہے تو مجھے میری ایمبیسیز یا فورن مشن سے معلوم کر لیں کہ اس نے کتنے لوگوں کو انٹریڈوز کروایا ہے دنیا میں آنسر مجھے تو نہیں ملتا میں بھی پورے ٹائم جو نہ بزنس کمیلیٹی کے ساتھ گھومتا پھرتا ہوں لیکن ڈیریکشن کی ضرورت ہے سٹرکچر موجود ہے ہمارے پاس جس طرح سے وہ کر رہے ہیں ویسے ہم نے بھی پرفارم کرنا ہے لیکن ہم نے ڈیریکٹیوز اس طرح سے رکھنی ہے ڈیریکشن اس طرح سے رکھنی ہے جس طرح سے کام ہو سکے ہم اپنے لوگوں کے بائرز اپنے سیلرز یہاں سے پورا پرفارما بنا کے لکے جائیں اپنی امبازیز کو دیں فورنڈ مشن کو دیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کونسی چیز ہماری ایکسپورٹ کے قابل ہے کونسی چیز نہیں ہے نائنٹی پرسنٹ ایک امپورٹ ہو رہی ہے تو سر یہ انڈرسٹریز جو جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انڈرسٹریز موو ہو رہی ہیں تو انڈرسٹریز میں سے بہت سی ایسی انڈرسٹریز ہیں جو جیسے کہ گارمنٹس ہو گئی اور باقی ٹیکسٹیل ہو گئی یہ انڈرسٹریز ہمارے شہروں سے موو ہو رہی ہیں جس طرح سے ہم لوگ اس وقت آرہے تھے کونسی چیز بھی انڈرسٹریز بند پڑی بھی ہیں لیکن اس میں ٹیکسٹیل انڈرسٹریز کے بارے میں زیادہ کاؤں گا وہ موو ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا فائیں گے کس طرح سے آپ کے پاس کوئی ایسا پلائن ہے ابتو لکشیک صاحب ٹیکسٹیل تو ہمارا بریڈن بٹر تھا حکومت نے اس کی صحیح نگیداش نہیں کی کورٹن بیلز ڈیرڈ لاکھ ڈیرڈ کروڑ بیلز ہوتی تھی یہاں پر ہم یہ پیدا کر چکے ہیں یہاں پر ایسا نہیں کہ نہیں کر چکے ہیں پیدا کر چکے ہیں ڈیرڈ کروڑ بیلز آج وہ گھڑ کے پانچ ملین تک جا چکی تھی پچھلے سال کچھ بڑھ کے ساتھ آٹھ ملین تک آئی ہے اب تک لیکن بات یہ کہ ہم جو کام کر چکے تھے ہم تو اس کو بھی بھول کے آگئے ہیں اگر ہمارے پاس ڈیرڈ کروڑ بیل تھی ساری ٹیکسٹیلیں چل رہی ہوتی ہیں وائبل تھی ان کو اس ٹیم کی اوپر ایسا ہی ہے اب تو کورٹن بھی امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے تو دیکھیں یہ سب چیزیں ڈیریکشنز ہیں یہ سارے چیزوں کو یہ آپ کا وفاقی چیمبر ہی اس کو بتائے گا کہ یہ سیکٹر بیٹھ رہا ہے جس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے ایک اگنام اٹھایا گیا کہ گروپ میکنگ ہوئی ہے اپنے لائک مینڈڈ لوگوں کے سے اور پرفیکٹ لوگ اس میں موجود ہیں جن کا ورک اپ ماشاءاللہ بہت ہے فوٹ ورک بہت ہے تو یہ سارا ایک مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ون ون سیچوشن رہ گیا چھیک ہے اچھا سر مجھے یہ امپورٹ کے بارے میں بتائیں یہ جو ہر چیز ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارے ملک کی کیا اس وقت سیچوشن ایسی ہے کہ ہر چیز ہم امپورٹ کریں تو ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت دیکھیں امپورٹ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں دو ہزار اکیس کا میں نے خالصے بجٹ پیش کیا تھا فینائنس منسٹر تھے شوکت ترین صاحب اور میں اس وقت وائس پریزیڈن تھا فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز کا اور پورے سندھ کا انچارش تھا تو شوکت ترین صاحب جب بجٹ پیش کر کے ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے on record کھڑوں کے بات کہی کہ جی آپ جو بجٹ ابھی پیش کر رہے ہیں this is import based بجٹ اور آپ کی تو پہلے ہی shortage of dollars ہیں تو آپ کس طرح سے dollar کو سمال سکیں گے وہ movie پڑی بھی ہے وہ تقریر پڑی بھی ہے جو میں نے وہاں پہ کی تھی شوکت ترین صاحب نے مجھے جواب دیا کہ بھائی میں یہ سارا حدف جو ہے growth سے پچیف کروں گا جو کہ import نہیں ہو رہی تھی تو میرے پاس custom duties آئیں گی sales tax آئے گا income tax آئے گا تو میں اس سے اپنا tax جو نہ وہ shortage cover کر لوں گا میں نے ان کو کہا کہ sir for your information یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے ٹھیک ہے نا لیکن میرا کہنا ایسا ہے کہ یہ آپ ڈالر کو ڈالر کا ستکیہ ناس ہو جائے گا 200 آئیٹمز کو آپ نے subsidize کر دیا تھا 200 آئیٹمز کو اپنی import allow کر دی تھی اب ہمارے پڑوسیوں کے dogs ہیں ان کے تو شیمپوز بھی آپ کو پتا ہے کہ import ڈالر کیا ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے ملک میں ہمارے انڈسریز میں ہمارے انڈسری لسٹ میں ایسی capability ہے کہ ہم یہ سب چیزیں ہی ہاں تیار کر سکتے ہیں کیوں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہو رہا دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ہمارے حکومت کے پاس ایسے نہیں ہے سٹھائیں گے سب سے پہلا سوال ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ ہے آپ کے پاس جو utility مہنگی پڑھ رہی ہے جس کی بینہ سے آپ بھی cost of production بڑھ رہے تو ہم فیزیبل نہیں ہو پا رہے پچیس پرشنڈ markup کے اوپر کونسی انڈسری چلے گی نہیں چل سکتی کوئی انڈسری تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ نے سمالنا ہے آپ یہ markup کو دیچے لے کر آئیں چیزیں وہ ہی single digit میں آئیں انڈسری لگے گی alternate import انڈسری جو ہے ضرور لگے گی گھاس کاٹنے والی مشین ہمارے پاس نہیں بنتی اب اس میں کونسی rocket science ہے اگر یہ حکومت چاہے تو کسی انویسٹر کو بٹھا گیا یہ project لگوا دے بلکل یہ صحیح ہے یہ کام کرنے سے ہوں گے صحیح کام کرنے سے ہوں گے اچھا سر میں تھوڑا سا آپ کی طرف انفا انسٹریکچر کی طرف جاؤں گا جو انفا انسٹریکچر ہے ہمارا جیس طرح سے ہم گھٹری سے اس وقت آ رہے تھے تو انڈسٹری اس کے روڈوں کی حالت اور اس کے علاوہ بہت زیادہ خراب ہے تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں کوئی ایسا پلان ہے آپ کے پاس آپ اس وقت سمجھ لیں کہ پریزیڈنٹ ہے چیمبر آف کامرس کے تو کیا آپ نے کوئی پلان کیا اس کے بارے میں یا کسی سے بات ہوئی آپ کی میری تو بہت بات ہوئی ہے میری گزوشتہ جو سی ایم صاحب ان سے بھی میری بات ہوئی پھر ان کی گزوشتہ چیف سیکریٹری جو سوہل راجبور صاحب ہیدراباد سے بلانگ کرتے تھے ان سے بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکیشن رہی ہیں میری اور ایک پروجیکٹ بھی انہوں نے ہمارا کرا کے دیا آٹو بان جس پلکلی بہت ہی بیکار حالت کے اندر موجود ہے اور ہیدراباد کی اب پاکستان کی سب سے مہنگی پرپرٹی اس روڈ کے اوپر آویلیبیل ہے آٹو بان روڈ کمرشیل حب ہے تو وہاں پہ ابھی کوئی تین بلین کا پروجیکٹ انہوں نے کیا تھا جو ان کی حکومت نے اپروف کیا تھا اور اب یہ کام شروع ہو رہا ہے وہاں پہ تو ہم تو بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ساٹھ ارب کا ٹیکس ہم دیتے ہیں وفاق میں سکسٹی بلین کا ٹیکس ہم نے اس بار کلوز کیا ہے جو ہم اپنا حکومت پاکستان کو ہم نے ادا کیا ہے ایف بی آر کے اندر یہ میری فیگرز نہیں ہیں یہ یہاں کے عودے داروں کی فیگرز ہیں اس کے باوجود بھی اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ٹوٹل جو اپنا ڈی سی فنڈ اور ٹوٹل جو بجٹ ہمارا آتا ہے وہ ٹوٹل کو چھ سات آٹھ ارب کا بھی ملتا ہے ہم کہتے ہیں جتنا ہم سے لے کے جا رہے اتنا واپس کرو اتنا نہیں کرنا پچاس پیسد تو کرو کم سے کم اتنا پیس ایک ارب تو ہمارے پاس ہو ڈیولپمنٹ کے وہ بھی ہمارے پاس تیار کیونکہ یہاں پہ زائرہ انڈسٹری میں بہت ہیوی مشنری اور ہیوی گاڑیوں کا آنا جانا ہے تو زائرہ ان کے لئے بہت پرابلم کریئٹ ہوتی ہوگی تو زائرہ اس کی شکایت تو آپ کے پاس آتی ہوں گی لیکن یہ لازمی سی بات ہے جانے نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کوئی گاڑی کروس کر رہی ہے سامنے ٹرولے آ رہے ہیں اگر وہ ڈیس بیلنس ہونے کے بعد جو ہمارا سمان اگر مال وغیرہ اس کے اوپر گر جائے تو جانے جا سکتی ہیں یہ بار بار ہم بتاتے رہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ یہ کہ ہمارے ہاں کس طرح سے حکومت کام کرتی ہے اور ایک کام کرانے کے لئے تین سال تو چاہیے ہوتے ہیں بلکل بلکل ٹھیک ہے نا تو وہ اس کی وجہ سے جو باتیں ان کو کہی ہوئی ہیں سمریاں بنا بنا کے بھیجواریں یہاں سے اللہ کرے کہ آنے والے وقت میں کام ہو جائے لیکن آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ شہر کی حالت بہت زیادہ تباہ ہو چکی بھی ہے ملکل کوئی ایک روڈ اچھا بڑا روڈ ثابت نہیں ملے گا کیونکہ آپ لوگ پروپر ٹیکس دے رہے ہیں پروپر ہر چیز کر رہے ہیں حکومت کا کام ہے کہ یہ کریں اس طریقے سے تاکہ روڈ وغیرہ بہتر انداز میں تیار ہوں میں نے بتایا آپ کو ساٹھ بلین کا ٹیکس ہم نے اس پار ہفگیر پجمع کریا ہے اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا اچھا سر آپ کو حکومت سے اتنی شکایتیں ہیں جو بھی آپ نے بات کی تو کیا آپ کو حکومت دے دی جائیں تو آپ کیا کریں گے جناب اگر اللہ کرے کہ ایسے کوئی دن آ جائے اور کوئی امپاورمنٹ کے ساتھ ہمیں مجھے حکومت مل جائے تو میں اپنے ملک کے لئے خدمت کرنے کے لئے تیار رہوں گا پیچھے نہیں اٹھوں گا لیکن کچھ پلائنز ایسے ہیں جو شاید مجھے ایسا لگتے ہیں کہ دراما ہوں یا شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ سٹوری ہوں لیکن وہ میرے دماغ میں ضرور ہیں کہ میں کس طرح سے اس کو کام کروں گا مسئل کون سا دیکھیں مسئل کون سا کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیکھتا ہوں میں جب کراچی ٹرائیویل کرتا ہوں تو لیاری ایک وہاں پہ روڈ ہے وہاں سے چڑھتا ہوں لیاری ایکسپریس پہ لیاری ایکسپریس پہ لیفت اور رائٹ رائٹ تو چلے انڈسٹری ہے لیفت جو نا بڑے کچھے کچھے گھر وہاں پہ بنے بلکل اور میں وہاں پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو لوگ اکسر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کھانے کی بھی ان کو پیسے نہیں ہیں بہت غربت وہاں نظر آتی ہے اور کراچی کی لینڈ آپ کو پتا ہے اس ٹائم کے اوپر ڈائمنڈ کی حصیت رکھتی ہے تو یار یہ جو ایک ایک منزلہ کے گھر ہیں جو لینڈ پکنی ہے یا کسی کسی ڈیولپر کو ہی کہہ دیں کسی بیلڈر کو ہی کہہ دیں کہ یار ان کو آباد کرو اور یہ لینڈ جو ہے حکومت پاکستان کے پاس آ جائے گی یا اس کو بھی کچھ شیئر مل جائے گا بڑا سمپل طریقے ہیں کام کرنے کی نیا تو تو مل جائے گا کام کرنے کی نیا تو سارے کام ہو جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ کام کوئی کرے گا بھی تو لوگ کہتے ہیں بیورکریسی کہتے ہیں کہ ہمیں نائب بلا لے گی ہمیں یہ بلا لے گا مجھے نہیں پتا کیا ہے آپ نے ایک سوال ڈراما سوال ایک سوال کیا تو میں نے اس کا جواب دے دیا لیکن ایک میسیج ضرور دے رہا ہوں کہ تھوڑا سا ویجن کو براؤڈ کریں حکومت اور تھوڑا سے مسائلوں کو حل کرنے کی سوچنا شروع کریں تو آپ کو بہت اپورچنیٹیز نظر آئیں گی کہ مسائل کیسے ہیں تو الیکشن میں کس پارٹی کی طرف آپ کا چھکا ہوئے مدد کس پارٹی میں آپ زیادہ انٹیسٹڈ میں اگر کے الیکشن میں میں تی پارٹی کا زیادہ جھکا ہوئے میرا میری ساری پارٹیز میری ہیں ٹھیک ہے جو بھی حکومت ہے وہ میری حکومت ہے اور میرا کوئی جھکا ہو نہیں ام اپور بزنسمن ام اپور بزنسمن تو میں وہ چائے والی پارٹی جو ہوتی ہے وہ میری پارٹی ہے باقی کوئی سیاسی پارٹی سے میرا کوئی سیاسی پارٹی سے آپ کا کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے جس میں آپ موسیقی اور ہماری ایک دکان ہوا کرتی تھی جو کہ دادا وہاں پہ ہوا کرتے تھے اور کیل لوگوں کا کام ہم نے شروع کیا تھا اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے برکتیں عطا فرمائی پینٹ کا ہمارا ڈرائ کلر کا کام شروع کیا والے صاحب نے ایم ایسی جولوجس تھے جیولوجی پرنے کے بعد پھر کیمیکلز کو کھیلنا شروع کر دیا اس طرح سے بس وہ سلسلہ بنتا چلا گیا پھر پینٹ فیکٹری لگا لی گئی جس کا نام بریمیر پینٹ انڈسٹریز ہے ہیدراباد کے اندر وہ سیٹلڈ ہے وہاں ہمارا برینڈ جو ہے وہ بنتا ہے گلیمر پینٹ کے نام سے اور ادھر سے برکت ملی اللہ تعالی نے تو پھر ہم نے کراچی کے اندر ایک انڈسٹری سیٹ اپ کیا نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر وہ لگی ایک سٹار ہمارا ساتھ اور جڑ گیا وہاں پہ ہم کیمیکل پروڈیوز کرتے ہیں جس میں الکیٹ ریزن پولیوینائل ایسیٹیٹ پولیسٹیر میلامائن میرے بڑے بھائی سمالتے ہیں اس کے بعد پھر وہاں سے اللہ نے برکت دی تو پریمیر آئل انڈسٹریز پرائیوٹ لیمیٹیڈ لگ گئی اور یہاں پہ الحمدللہ ہم جو ہے سویا بین سن فلاور کنولا مگوا کے اس کا آئل ایکسٹریک کر کے گھی ملز کو آگے سپلائے کرتے ہیں اور جو دکان تھی اللہ تعالی نے بے حساب برکتی عطا فرمائی وہاں پہ وہ آج اللہ کا شکر ہے میں اپنے مو سے تو یہ بات نہیں بولتا ہوں لیکن یہ کہ وہ پینٹ کی ڈسٹریبیوشن کے اندر اس کا پاکستان میں ایک مقام ہے تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ نے یہ عزتِ نوازی ہیں تو یہ سارا کچھ مل ملا کے بات بنی ہیں پھر اس کے بعد ایک پلاسٹک کا یونٹ ہمنا چھوٹا سا سیٹ اپ کیا ہے وہ بھی اب الحمدللہ اپنے اس پہ ہے ٹریک پہ ہے اور چل رہا ہے تو اس طرح سے یہ ڈیورشی فائیڈ بیزنس ہے الحمدللہ یہ بالے صاحب کا ویژن تھا بائیوں کی بھی محنت بھی مہاری بھی محنت ہوگی کچھ تھوڑا بہت اللہ اوگا ہم نے بھی انپورٹ تو اس طرح سے سارے صورتحالی ہوگی تو اس وقت آپ یہ پریمیر کے جو جتنے بھی آپ نے نام بتا ہے یہ اس وقت پریمیر گروپ میں وہ شامل ہیں تو اس میں پینٹ آپ نے نہیں بتایا کہ کون سا پینٹ ہے جس میں آپ یہ کریں دیکھیں میں نے بتایا نا کہ وہ ڈیکوریٹیف کوٹنگز کلاتی ہے جو گھروں کی اوپر ہوتی ہے بڑا پیارا کام ہے اور جب گھر تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو سجانا جو ہے نا وہ بڑی معنی رکھتی ہے صحیح تو ہمارے وہاں پہ احتراباد سندھ کے تو ہمارے بڑے برینڈ ہیں الحمدللہ کرونا پینٹس کے نام سے اور گلیمر پینٹس کے نام سے آپ نے نام شاید واقف ہوں گے اس سے تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے اللہ نے وہ عزتیں ہمیں دیوئی ہیں اس کی لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کام کے اندر دل اس لئے لگتا ہے کہ جب گھر ریڈی ہوتا ہے تو اس کو سجاوٹ کے لئے جو نا وہ ہماری پاس سے جاتا ہے اور جس کے بعد وہ رنگ نکل کے باہر آتا ہے گھر کا تو یہ ایک اچھا بزنس تو آپ نے کرونا پینٹ کا نام لیا یہ تو واقعی ایک بہت بڑا نام ہے تو اس میں آپ مجھے بتائیں گے اس میں کیا مارکٹ شیئر ہے آپ کے کامپیٹیٹر کے حالے سے دیکھیں ایک اچھا ہینڈسم مارکٹ شیئر ہے علم دلاللہ میں کلیم نہیں کر سکتا ہوں کہ کتنا پرسنٹ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن ایک اچھا مارکٹ شیئر ہے ملکہ مارکٹ شیئر ہے اپریشیبل مارکٹ شیر اچھا سار یہ آپ نے اپنے والد صاحب کے بارے میں بتایا اماد صدیقی صاحب وہ تو ایک بہت بڑی شخصیت تھے انہوں نے ایک انڈسٹری میں بہت نام کمایا تو اس کے بارے میں مجھے بڑا صاحب دیکھیں جی میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں اور میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ پچھے سال مجھے ان کے سائے کی طرح رہنے کا موقع ملا اور پچھے سال تک میں ان کے ساتھ جڑا رہا اور میری پوری شخصیت کو تراشنے والے اگر کوئی شخص ہے تو میرا والد ہے اماد صدیقی صاحب جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے چھوٹی چھوٹی بات کی اوپر مجھے منع کر دینا ٹوک دینا چیزوں کو سنبھال دینا بات کرنے کا سلیکہ اگر کسی کو ڈانٹ مار رہے ہیں تو پھر آخر میں اس کو منانے کا سلیکہ تو یہ ساری جتنی بھی کامیابیاں ہیں جتنی بھی کامیابیاں مجھے میرے سوشل لائف کے اندر مل رہی ہیں میں سب چیزوں کا چہرہ سب چیزوں کا سہرہ سب اماد صدیقی صاحب کو اٹھا رہا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ ان کی کروڑوں بکشی شتا فرمائے خوب بکشی شتا فرمائے لیکن بات یہ ہے کہ انہی کی لگیسی ہے اسی کو منٹین کر رہا ہوں انہی کے بتائے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اللہ سے ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اللہ کہ میں انہی کے راستے پر چلتا رہا ہوں جو وہ پوری ٹریٹ باڈی کو بھی اور پوری ٹریٹ کو بھی دیکھے گئے ہیں لیکن ضرور انسان ہے کمی کو تہیم اس سے ہوتی ہوں گی اس کے لئے بھی میں ان لوگوں سے بھی معذرت خواں ہوں لیکن ان میں برداشت بہت تھا میرے میں تھوڑا برداشت کم ہے اور میں غلط اگر ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں تو میں اس کو بہت تیزی سے ڈانڈ دیتا ہوں پھر مناؤں نہیں مناؤں وہ بات الگ ہوتی ہے لیکن میرے والد صاحب جب ڈانڈتے تھے تو اس کو اتنے پیار سے مناتے تھے کہ وہ پھر بھی جنا ڈانڈ کھانے کے بعد بھی امان صاحب امان صاحب امان صاحب امان صاحب کرتا رہا تھا تو یہ ضرور ہے جو میں اس کو اوورکم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے اپنی تربیت کے اندر اور ایک ہی لیسن مجھے دیتے تھے کہ بیٹا برداشت پیدا کرو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی کیسی بھی بات ہو جائے تو میں برداشت کروں اس کو ناظرین ابھی ہماری بات ہو رہی تھی عدیل صدیقی صاحب سے ان کے بزنس کے حوالے سے اور اب ہم ایک جھلک ڈالیں گے عدیل صدیقی صاحب کی ذاتی زندگی میں